بیاسی خوشک درتی سے کیا وعدہ نبانا ہے ہمیں اب سمندر سے کوئی بادل بکھی انچنانا ہے فقط پہران نہیں دینا اب ان تاریخی گلیوں میں ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے ہمارے چنگ جو جزجے تبھی ٹھٹھے نہیں پڑتے کہ ہم نے فاکتہوں کو اکابو سے لڑنا ہے اس کے بعد میں نار کی پیچان ہمارے سروں کے تاچ تعمیر و ترکی کے ہیرو میری مراد لوکل گورمین سیکسری جناب ڈاکٹر محمود الحسن صاحب سمیل طبیسوں کے وہ سٹیج پر آئے اور لوگوں سے مزرش کروں گا کہ تعلیو کی گون سے جائے بیشہ راہلی سطریہ سرلی عمری واحلال اقدر تم ملی سانی یخت او کولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے جو پانچ شیر ہیں اور غالبا ہمارے ہلکے کا نمبر بھی پانچ نمبر ہی ہے تو پانچ نمبر کے پانچ شیر ان کو میں پانچ شیر کہو گا پانچ شیر آپ کو یاد ہوگا کہ جب افغانستان میں جہاد شروع ہوا روسیوں کے خلاف تو روسی دندناتے ہوئے پورے افغانستان میں قابض ہو گئے لیکن ایک وادی تھی جس کا نام پانچ شیر تھا اس وادی کے پانچ شیریوں نے روسیوں کے دانت کھٹے کیے اور اس کو افغانستان سے نکال باہر کیا اسی طریقے سے راجہ یاسر صاحب نے فرمایا میں بایدہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا حلقہ انتخاب قانون ساز اسمبلی دس کوٹلی تین ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے عوامی امیلے ہیں پارلیمانی لیڈر راجہ ریاست ہیں اللہ کرے کہ دب دو ہزار چھبیس کے انتخابات کا سورج تلو ہو تو بشمول ہلکہ دس تین کے جو ہلکہ پانچ چڑوئی ہے وہاں سے اللہ تعالی ہمارے امیلے قطر میں راجہ ریاست کو امیلے کی صورت میں پیدا کرے کیاسر صاحب آپ نے بہت زبردست بات کی بلکہ سب سے پہلے تو میں جو ہمارے لوکل کاؤنسلر ہیں عصیب خالق بیگ صاحب جو کہ راجہ جعوید کمان راجہ کمان مرہوم والدے بزرکوار راجہ دلاور خان صوبیدار صحاب صاحب حاجی اکرم صاحب کہ ہم اثر اور ان کے ساتھ چلنے والے ہیں ان کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو وائس چیئر میں نے شاپال غزالی صاحب انہیں بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں میرے چھوٹے بھائی عزیز راجہ آتف حسیب صالح اور باقی جتنے بھی کانسلرز ہیں انہیں دل کیا تھا کہ رائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہوئے یاسر صاحب آپ نے فرمایا کہ حلقہ نمبر پانچ کانوساز اسمبلی میں دیڑینٹ کی مسجد نہیں بننی چاہیے بلکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں جس طریقے سے فنشیریوں نے ایک بکے کی طرح یک جاہ ہو کر ایک ایسا شخص کہ جو پورے آزاد پشمیر سے ہار کیا کیا پنٹان میں بیٹھے وہ اشخاص کو فتح ہے کہ آزاد پشمیر کے دس ازنا میں سے بیگ سا ایک زلے میں بھی اس کی پارٹی کا ایک چیئرمن یا وائس چیئرمن نہیں بن سکا آزاد پشمیر کی تین موسپل کورپریشنز ہیں ان میں ایک میں بھی اس کا میر یا ڈپٹی میر نہیں بن سکا میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کو چلو برگوانی میں دو مرنا چاہیے اور اگر کوئی مہمیت باکردار شخص ہوتا تو اسے صدارت سے استفاہ دے دینا چاہیے کیا سر صاحب میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں ہمارے سلاف سازشیں شروع ہو چکی ہیں اور کہاں جا رہا ہے کہ راجہ ریاست اور پن شیروں نے اپنی مسلم لی کی قیادت کے احکامات کی وائلشن کی ہے میں اس پنڈال سے پشتا ہوں کہ کیا راجہ ریاست نے اور ان پن شیروں نے ڈاکٹر محمود رسن اور اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی جمع غفیر ہیں ان کے دلوں کی ترجمانی کی ہے کی نہیں کی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ راجہ ریاست اور پن شیروں کو نقصان پہنچائے گا اس صورت میں کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو شکستی ہے جو خود کو ایمیلے بھی تھا اپوزیشن لیڈر بھی تھا صدر جماعت بھی تھا اپنے بیٹے کو ایمیلے بنا گیا اپنے دوسرے بیٹے کو زلہ قوسم کا چیئرمین بنانا چاہتا تھا اور میں ایک بات دور آپ کو بتاتا چنوں اگر یہ شیر اس کو اس موقع پر نہ رکھتے تو اس کی خواہش اس کے دماغ کے کسی کونے میں یہ بھی تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو بھی ایمیلے بناتا آپ نے اس کو رکا ہے میں آپ کو بتاتا چنوں کہ پورے آزاد پخمیر کی طرح اسے کوٹری کے دونوں جو بلدیاتی ادارے ہیں مونسکل کورپریشن اور زلہ کونسل نے بات بات عریش بات عریم اور زلت میں ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور وہ کیوں یہ ان لوگوں کی اور آپ لوگوں کی محنت کی وجہ سے ہے میں پنڈال میں بیٹھے ہوئے اور ہلکہ نمبر پانچ چڑھوئی قانون ساز اسمیلی کے اندر رہنے والے تمام باشعور باہمت اور اچھے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب دو ہزار چھپیس کے انتخابات ہوں تو وہ راجہ ریاست کی صورت میں اپنے پارلیمانی لیڈر کا انتخاب کریں اور ایسے بندے کو اسمیلی میں پہنچائیں جو باتیں کی ہیں عاطف نے اور جو باتیں راجہ یاسر نے کی ہیں اور جو باتیں راجہ کامران نے کی ہیں کہ یہاں پر ظلم ہے یہاں پر استحصال ہے یہاں پر بربریت ہے اور اس ظلم استحصال اور بربریت تو صرف اور صرف اسی صورت میں ختم کیا جا سکتا ہے کہ جب بات راجہ ریاست کی صورت میں یہاں کی قیادت کو منتخب کریں گے اور وہ فیض نے فرمایا تھا کہ ربہ سچیا تو تحاکیا سی جاؤ بندے آج جگدہ شاہیں تو میری آن نعمت آن تیری آن دولت آنے راجہ براندالت آپ کجھ نظر آ رہے ہیں آپ ہمارے دلوں کے اندر رہے ہیں اور آقا کہ ربہ سچیا تو تحاکیا سی جاؤ بندے آج جگدہ شاہیں تو میری آن نعمت آن تیری آن دولت آنے سڑا نائب تے لی جائے تو اس لارے تے ٹور کر دی پچھی آئی اس نمانے نال جکے کی تھی آنے کتے دھونس اولی سرکار دیئے کتے دھندلی مال پٹوار دیئے جنگہ شاہ بنائی آئی رب سائیان والے خاندے آمدارنا آن دیئے تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے اچھی قیادت کو منتغب کیا آتے جو آپ نے بات کی تھی بہت اچھی باتیں کی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کا مداوہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب آپ تھگدار شریف صاحب شاہ پال صاحب حصیف خالق صاحب اور باقی کانسٹلر تو انشاءاللہ تعالی ہم صرف سے سرکار نمبر پانچڑوئی کو نہیں بلکہ پورے آزاد کشمیز کو گلوں گلزار بنائیں گے تھگدار شریف صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ انہوں نے وجہ دعوت دی بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی میں اجاز چاہتا ہوں